سمان کام اور سمان بیتن کی بھی آپ نے بڑی بات کہ دی جو سپریم کورٹ سے نہیں ہو پایا چونکہ بیہا سکار نے بیروت کیا اور اس کے ساتھ آپ نے بیت رہی سرچکوں کے لیے بھی بڑا انوزمنٹ کیا اس گارنٹی کو کیسے سنشت کریں گے یہ دیکھیں کورٹ پر معاملہ تھا سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ تھا سرکار نے اپنا پچھ رکھا بیروت دج کریا بعد میں نتیج جی نے کیا گوشنا کی کہ تھوڑا تھوڑا ہم بڑھا دیتے ہیں کیوں بڑھا دیتے ہیں یعنی آپ کر سکتے ہو لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے ہو تو یہ تو دکھائی رہا ہے کہیں نہ کہیں سے کہ انتب تھک چکے ہیں نتیج کمان جی سے بیہانی سمجھ رہا ساتھی ساتھ جب آشاور کر ہیں جیوکا دیدی ہیں آنگڑواری ہیں سوہم سائے سمو جیتنا ہیں ان سب کو نیمت بھی کیا جائے گا اور ماندے کو دوبھنے سے زیادہ ملد تھوڑا تھوڑا نہیں بڑھائیں گے سیدھا آپ جو ان کا حق ہے وہ آپ دے دیں گے آپ دیکھیں نا ابھی لیکشن میں بھی تو لگی ہوئی ہے ڈیوٹی میں ایک ہی کام کتنے اب ایک ٹیچر کو آپ کتنا کام دیتے ہو وہ پڑھائے گا کہ کیا کیا کرے گا اس پر بھی تو بوجھ ہے آگے بات کرتے ہیں نتیج کمار آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں نتیج کمار تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ انوہبہین ہیں آپ کی پرہائی لکھائی پر سوال پیدا کر دیتے ہیں آج جب انہوں نے انٹیجو دیا انہوں نے کہا کہ بیہار کی راجنٹی میں کچھ لوگ کی پیٹ کھلنے والے آتے ہیں کچھ لوگ سینیما بنانے والے آتے ہیں یہ کیا کریں گے چاچا ہے آپ کے دیکھیں اب اتنے نقرات وقت بیان وہ دینے لگے ہیں مطلب ان کا سپسٹ کہنا ہے کہ دوسرے فیلڈ سے کوئی راجنٹی میں نہیں آسکتا کیا کرکیٹر سپورٹس فیلڈ بیکار ہوتا ہے ان کے لئے کیا فیلو انڈرسٹری سے کوئی آتا تو بیکار ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر آئے گا انجینئر آئے گا مطلب ان راجنٹی نہیں کر سکتا ہے اور ہم تو کرکیٹر رہے ہیں بلکل آپ کو پتا ہے سپورٹسمنٹ سپریٹ سے کام کرتے ہیں اور کرکیٹر رہتے ہوئے تو ہم کو کافی ایکسپوزر ملا ہے ہم کو کافی ایکسپوزر ملا ہے ٹیم ورک ٹیم یونٹی یہ سب ہینڈل کرنا ایک سپورٹسمنٹ شپ کو درشانے کا کام کرتا ہے تو اس طرح کا اگر وہ بیان دے رہے ہیں تو ہم کو نہیں سمجھ بھی آ رہا کہ یہ اتنے انوبابی آدمی بول رہے ہیں ایسا لگی نہیں نہ کہ نتیش کمار جی کا یہ بیان ہے تو مطلب سپسٹ ہے کہ مطلب اور سپورٹسمنٹ رہنا ایک پروفیشنلزم کو دکھانے کا کام کرتا ہے سائی اگلا سوال دیکھیں ایک بات برابر کہی جاتی ہے بپکچ بھی آروپ لگاتا ہے نتیش کمار بھی کہتے ہیں اور آج کل بی جے پی بھی کہا رہا ہے ہر بات میں کہ رہزت آ گیا تو جنگل آ جائے گا وہ انیس سو نبے اور دو ہزار پندر کو دکھانے کی بات کرتے ہیں اور نتیش کمار کرتے ہیں ان کی اویس پی ہی تو قانون راج ہے وہ لائن آرڈر کی بات کرتے ہیں آپ کیسے یہ سنشت کریں گے کہ جب آپ مکہ منتری بنیں گے تو بیہار میں قانون کاراج استھاپیت رہے گا لوگ نربک رہیں گے اور نیڈر رہیں گے آپ پہ ایک چیز آنا پڑے گا جن کے پاس کچھ اپنی اپلپدی نہ ہو وہ اتحاس کے باسی پندوں کی بات کرنا ہے ہم ورطمان اور بھوش کی چنطہ کر رہے ہیں اور آپ بتائیے اٹھارہ مہینے ہم سرکار میں تھے دوزار پندرہ سے بلکل تھے کون سا بھیک آواتا بڑا تھا آپ بتائیے اٹھارہ مہینے کی چرچہ کیوں نہیں کر رہے نیتیش کمار جی میرے ہم اپمک پنتری رہے ہیں میرے کام کو ہی زرہ پتا دے کہاں کمی رہ گئی ہو تو ہم نے تو کر کے دکھایا ہے آپ کو بھی دو چار کام ہم نے بتائیں صحیح بات بتائی اور کرپشن روکنے کے لئے تو آپ کو بتا دیں میرا ورکنگ ڈپارٹمنٹ تھا نوڈل ڈپارٹمنٹ پتھ نرمان یعنی ایرگیشن ہو جتنا یہ رورل عربت ڈیولپنٹ منسٹری ہو یہ سب ورکنگ ڈپارٹمنٹ نوڈل ڈپارٹمنٹ پتھ نرمان تھا ایو ٹی کے فائل منسٹر کے پاس آتے تھے ویریشنز کے فائل منسٹر کے پاس آتے تھے آپ کا ٹینڈر کا فائل جو ہے وہ منسٹر کے پاس آتا تھا منسٹر کو تو ڈیسیزن لینا ہے کہ یہاں اسپطال بننا ہے یا روڈ بننا ہے اتنا لمبائی کا روڈ بننا ہے باقی روڈ میں کتنا کانکریٹ لگے گا بیلڈنگ میں کتنا چھڑ لگے گا کس کانٹرکٹر کو کتنا ایکسٹینشن دیجے گا کس کو ٹینڈر دیجے گا یہ منسٹری کے پاس کیسے آئے گا تو ہم نے تو کیابیڈٹ میں پروپوزل لے کر کہ ہم گئے تھے کمیٹی بنائی تو کانون کا راج اسٹھاپید کرنا ترسوی عرب کا سربوچ پراتھمکتہ ہوگی یہ بات بیہار کو یہ کسی بھی پردیش یا دیش میں یہ لاغو ہونا چاہیے کہ کانون ویبستہ لاغو رہے